مختلف جگہوں سے کوئی خبریں اچھی سننے کو نہیں مل رہی اس میں سب سے بڑی خبر جو ہم نے پچھلے دنوں سنی ہے جس کی روشنی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لسانی اور صوبائی تاثب کو ہوا دی جا رہی ہے اور اس کو اتنا اجاگر کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا بھی انہی باتوں پر برہ پڑا ہے پنجابی اور بلوچی یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے جب پاکستان کی بنیاد پڑی ہے تو اس میں اسلام جو ہے نا وہ گلو تھا سارا فساد یہ پیدا کہاں سے ہوئے بلوچ ہے وہ اپنی زبان بول رہا ہے پنجابی ہے وہ اپنی زبان بول رہا ہے سندگ ایک اپنی زبان ہے ان کو آپس میں جو چیز ایک جوڑ رہی ہے وہ ہے اسلام سارے کے سارے مسلمان ایک کلبے کی بنیاد پر آپس میں بھائی بن گئے کیا ہو گیا کیا تمہارے اندر پھر وہ جہلیت والی رگ بڑک اٹھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا وہ کیا تھا نا کوئی بلوچی نا کوئی پنجابی نا کوئی سندی ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں ایک وجہ امتیاد ہے پاکستان کی ہمارا مسئلہ سارا یہاں پہ کھڑا ہوا کہ ہم نے جو نیت باندھی تھی کہ اس ڈگر پہ چلنا ہے وہ نیت نہ ہم سے پوری ہوئی اور نہ اب تک پوری ہو پا رہی ہے اگر تمہارا کسی معاملے پر اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان صحیح فاروقی پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں آج جو ملکی صورتحال ہے مختلف جگہوں سے کوئی خبریں اچھی سننے کو نہیں مل رہی اس میں سب سے بڑی خبر جو ہم نے پیشتے دنوں سنی ہیں بلوچستان کے حوالے سے جس کی روشنی میں ہم نے یہ نظر آتا ہے کہ لسانی اور صوبائی تاثب کو ہوا دی جا رہی ہے اور اس کو اتنا اجاگر کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا بھی انہی باتوں پر برہ پڑا ہے پنجابی اور بلوچی یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے معزز بہمان محترم جناب ڈاکٹر پورگرام صوریح صاحب تشریف فرما ہے آپ کا بہت شکریہ رکھ صاحب بڑے اچھے طریقے سے ان ایشور پر بات کرتے ہیں اچھے طریقے سے محترم جناب شیخ محمد آتش صاحب وہ تشریف فرما ہے وہ بھی اسی حوالے سے گفتگو کریں گے صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ہوا دی جا رہے ہیں آپ دیکھیں گا پی سی پوٹس یہی ہے پنجابی یہ ہیں بلوچی یہ ہیں تو یہی مقصد تھا ان چیز کو جبکہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے ایک تو یہ اس طرح کی پوٹسٹیں نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ لسانی اور صوبائی تأثر سب کو ہوا نہ ملے دوسرا یہ اس طرح کے واقعات جو کر کے خانہ جنگی کی طرف ملکل لجائے جا رہے ہیں بڑا خطرناف صورتحال اس حوالے سے آپ کوئی بہتر گائیڈ لائن دیں سب سے پہلے تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ اس سارے صورتحال میں بہتر حل پیش کرنے کی کیفیت یا تجربہ یا ایڈیوکیشن رکھتے ہیں لیکن میرا جو ہے نا وہ اس میں چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ بطور ایک گوند کے میں سمجھتا ہوں گلو اسلام جو ہے نا جب پاکستان کی بنیاد پڑی ہے تو اس میں اسلام جو ہے نا وہ گلو تھا جس نے کومیوتوں کا میں شیخ صاحب بھی اتفاق کریں گے یعنی کہ اتحاد قائم رکھنے کے لیے سب کو جوڑے رکھنے کے لیے بالکل یعنی اگر ایک جملے میں ہم نے ساری بات کو کور کرنا ہو نا کہ سارا فساد یہ پیدا کہاں سے ہوئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس فساد کی بنیاد ہی اس بات میں ہے کہ جس چیز کو ہم نے بطور گلو بطور گوند کے لے کے آئے تھے کہ اس کی بنیاد پہ ہم ایک ملک لے رہے ہیں اور اس ملک کی جو تمام قومیتیں تمام قومیں تمام صوبے ایک دوسرے سے جڑیں گے چونکہ دیکھیں ہماری زبانیں تو الگ ہیں بلوچ ہیں وہ اپنی زبان بول رہا ہے پرجابی ہے وہ اپنی زبان بول رہا ہے سندگ ایک اپنی زبان ہے باقی بھی سارے لوگ اپنی اپنی ان کی روایات ہیں بہت سارے معاملات ہیں ان کو اپس میں جو چیز ایک جوڑ رہی ہے وہ ہے اسلام آپ دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے پاکستان کے وجود میں آنے سے لے کے آج تک کے دور میں بھی ہم اگر دیکھتے جائیں تو جو ایک چیز سب سے زیادہ آپ کو کلیر ملے گی وہ یہ ملے گی کہ معاملات میں تمام ریاستی قانون سازی اور اس سارے معاملات میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لپ سروس ٹو پے لپ سروس کے زبانی جمع خرچ اس کی حد تک تو بہت جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نام بھی چل رہا ہے اور اسلام کا لیبل بھی لگا ہوا ہے لیکن جو پریکٹیکل معاملات ہیں سٹیٹ کے پریکٹیکل معاملات ہیں قوانین بننے کے چلنے کے اداروں کے ان کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں تو اسلام کا جو عملی عمل دخل ہے وہ بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ اداروں کے لیبل پہ اور دیگر لیبل پہ جس کی وجہ سے وہ جو گلو یا گوند ہے نا اس کو ہم نے پانی ڈال کے اتنا پتلا کر لیا ہے کہ اب جڑنے کی آپس میں وجوہات کم سے کم تر ہوتی چلی جارہی ہے مقصد یہ ہے کہ کسی بھی اتحاد کے لیے ضروری ہے یا تو مخالف دشمن کی نفرت ہو یا پھر اپنے پاس کوئی اتنی بڑی وجہ ہو اور ہمارے پاس سب سے بڑی وجہ اسلام تھی جس کو ہم نے شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی جس کی طرف نرسہ میں اشارہ کیا اور بڑا بردست یہ نکتہ ہے کہ طرف اسلام کی بنیاد پر جو مختلف قبائل تھے جو ایک اونٹ کی پانی پلانے کی وجہ سے لڑتے تھے اور قبیلوں میں وہ سالہ سال لڑائی رہتی تھی طرف اسلام کی بنیاد پر ان کو ایک ہی برطنبے بٹھا دیا اور وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے صحیح صاحب بلا شکر جس بات کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ ایک بنیاد ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں تو میں نظر آتا ہے وہاں بے مختلف قومیتوں کے لوگ تھے تو ان کو جوڑنے والی ایک ہی تھی اور وہ تھی اسلام جو شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا تھا اس کے پیچھری جتنی بھی قبائل تعصب ہوتے تھے وہ سارے کے سارے تعصبات کا خاتمہ ہو جاتا تھا سارے کے سارے مسلمان ایک قلبے کی بنیاد پر آپس میں بھائی بن گئے حبشا سے آنے والے ایران سے جانے والے سب ایک جیسے تھے سارے ایک پرچم تلے کٹھے ہو گئے اور وہ پرچم تھا اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف عجرت کی ہے جب مہاجرین اپنا سب کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے انساریوں کے پاس پہنچے تو انساریوں نے ان کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا انساریوں نے ان کو اپنے گھروں کے اندر جگہ دے دی انساریوں نے ان کو اپنے بطن میں جگہ دے دی وہ بنیاد کیا تھی لا الہ الا اللہ تو آج یہ پاکستان جو ہے یہ اگر جب بلوچستان ہو یہ سندھ ہو پختونخواہ ہو پنجاب ہو جی بی ہو فاتح ہو یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایک پاکستان کی جو ایک لکیر ہے اس کے اندر یہ مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں اللہ اللہ ہے اسی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا آج وہی ڈاٹ صاحب کی بات ہے کہ وہی گلی جو ہے وہ کمزور ہوتا جلا گیا اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ جس چیز نے ان کو جوڑنا تھا اس نے اس کے اندر جو چپک تھی وہ ختم ہو گئی نتیجہ کیا نکلا سارے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ پنجابیوں کو چن چن کر مارنا یا پھر پنجابیوں کا بدلے میں کسی بلوچی کو مارنا یہ بلا شبہ یہ وہ تعصب ہے جو زمانہ جہلیت میں لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا ایک منافق نے دو خبیلوں کے درمیان ان کے تعصب کو ہوا دی ان کو بھی بڑکایا ان کو بھی بڑکایا قریب تھا تلواریں نکل آئیں کہ ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چل جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی آپ وہاں پہ پہنچے اور آکھے ان کو خبردار کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا کیا تمہارے اندر پھر وہ جہلیت والی رگ بڑک اٹھی کہ جس رگ کو دبانے کے لیے اسلام آیا جس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اسلام کو قبول کیا آج اسی وجہ دے تم دوبارہ اپنے مسلمان بھائی کے گلے کاٹنے لگے ہو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا وہ کیا تھا نہ کوئی بلوچی نہ کوئی پنجابی نہ کوئی سندھی ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں اور اسلام کی بنیاد پر کٹھے یہ ایک وجہ امتیاد ہے پاکستان کی ہر ملک کے اندر ہر دنیا کے دیگر کونوں کے اندر بھی مختلف قومیتوں کے لوگ ہوتے ہیں لیکن مسلمان کے اندر جو وجہ امتیاد ہے وہ دین اسلام ہے اور دین اسلام کے اندر کہیں پہ تاثب نہیں پایا جاتا رسول جس طرح شیخ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو محول دیا تھا اگر یہ تاثب ہے یعنی کہ قومیت یا لسانیت یا صوبائیت یہ اس طرح کے تاثب کو سامنے رکھ کر لوگ جیئیں گے اسلام کا کہیں دور تک نام نہیں اور یہ نام لیوہ تو ہیں غلقوں یہ حج کے موقع پر اکھٹے ہوتے ہیں پھر تو وہاں بھی خیر نہیں کریں گا نوز بلہ یہ جس طرح کی صورتح کیونکہ ان کا مقصد یہ تو برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے جبکہ حج نے بھی یہی سبق دیا کہ جس مرضی کونے سے آ جائے جس مرضی رنگلت سے آ جائے جس مرضی زبان لے کر آ جائیں آپ یہاں ایک ہی آواز پہ لبائی کہیں گے اور ایک ہی طرف چلیں گے ایک ہی لباس میں ایک ہی انداز میں سارا کچھ یہ سارا کچھ سکھایا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ مسلمان ہیں یا ان کے اسلام کس حد تک نظر آتا ہے اس میں اہم بات جو ہماری جو سوچنے کی بھی اور لمحہ فکریہ بھی وہ یہ ہے کہ بطور اسلام کے نام لیوا یا کلمہ پڑا ہوا اور اپنے ذاتی ایک اعتقاد تک تو ہر آدمی مسلمان ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی اعتقاد سے اوپر اٹھ کے اپنے اسلام کو بطور ایک یونائٹنگ فورس یعنی وہ جو انفرادی اسلام ہے اہم بات جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ایک رائج نظام سیکولرزم کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو دین ہوتا ہے یا مذہب ہوتا ہے وہ انسان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے جو ہم مسلمان ہیں ہم نے اوپر سے بالکل یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سیکولر نہیں ہیں لیکن اصل میں جو ہمارے پریکٹیکل معاملات ہیں وہ سارے سیکولر طرز پہ ہیں وہ اس طرح سیکولر طرز پہ ہیں کہ نام تو ہم سارے اسلام کا لے رہے ہیں ایون وہ بلوچ جو پنجابی کو مار رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور جو پنجابی بھڑک کے واپس اسی طریقے سے ہی ظالم کا بدلہ جو ہے وہ ظالم بن کے دینا چاہ رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس کا جو اسلام ہے وہ اس کی ذات سے اوپر نہیں اٹھ پا رہا وہ اس کی ذات سے اوپر سماج کے لیول پہ اور ملک کے لیول پہ نہیں جا رہا جب وہ جائے گا تو پھر اس کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارا جو آپس میں رشتہ ہے وہ بطور قومیت ایک قومیت کے دوسری قومیت کے ساتھ ماملے کا نہیں ہے ہمارا جو ایک دوسرے سے رشتہ ہے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ماملے کا ہے وہ اس لیے نہیں فیل کر رہا کہ اس کو یہ بتا دیا گیا ہے پورے جس سانچے میں وہ ڈھلا ہوا ہے جس نظام میں وہ سارا نظام پریکٹیکلی سیکولر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام کا نام تو بہت استعمال ہوا ہے لیکن آپ کا ڈھانچہ سارا ریاست کا وہ آپ نے ان سے جن سے مستار لیا ہوا وہ سارا سیکولر ڈھانچہ ہے اور اس سیکولر ڈھانچے کے ساتھ جس سماج کی تشکیل ہوئی ہے اس میں مساجد وہ موجود ہیں وہاں پہ نمازیں بھی پڑی جاتی ہیں وہاں جمعہ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے جو سماجی معاملات ہیں سارے اور سیاسی معاملات ہیں آپس میں ان کے اندر اسلام کا عمل دخل ہوئی ہے پریکٹیکل تو ڈھانچہ سم یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ظاہر بات پنجابی بھی ہیں بلوچی بھی ہیں اور پختون بھی ہیں سارے یہ ہیں پوری دنیا میں آپ نے پچھلے دنوں وہ واقعہ دبائی کا سنا ہوا کہ ایک یہودی وہ پٹرول پمپے کیا اس کو مسلمان نے کہا کہ یہودی جگڑا ہوا جگڑا ہوا دنیا میں کہیں بھی ہوں گے اس طرح کی صورتیال سامنے آئے گی کہ یہ تو ہر جگہ اس طرح کی لڑائی دنگا مشتی ہوگی کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ ہر جگہ اسی چیز کو لے رہے ہیں لہذا ایک تو یہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ لوگوں کو یہ بھی اویرنس ہونے چاہیے کہ اس چیز کو ہوا نہ گئے اس چیز کو روکیں سوشل میڈیا پر کہ بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں پختون بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمیں اسلامی طور پر اسلام کو سامنے رکھنا چاہیے یہ جتنا اس کو دبائیں گے اب دبانے کی ضرورت ہے اور محبت پیار بڑھانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے آپ کے لئے ہیں جو آپ نے سب سے پہلی بات کیا جو بڑا دلچسپ آپ کا سوال ہے اور شاید اس کا جو جواب ہے وہ آپ کو مزید دلچسپ لگے گی باہر کے ملک میں جیسے مثال کے طور پر اگر یوکے یا یو ایس اے یا یورپ کے کسی ملک میں وہاں پر ہمارے دوست بھی ہیں بطور ڈاکٹر کام کر رہے ہیں وہاں پر اگر کوئی بلوچ کسی پنجابی سے ملے گا نا وہ اس کے ساتھ نہ لڑائی جگڑا کرے گا نہ دھنگا مشتی کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک انسان کو دوسرے انسان سے جو اقدار جوڑ رہی ہیں وہ اقدار ہیں سیکولوریزم کی اور وہ اقدار ہیں کہ ہر ایک کو معاشی ترقی کے برابر مواقع ملیں گے جب تک کہ وہ قانون فالو کرتا رہے گا تو جب آپ نے ایک قوم بنائی ہو اور اس قوم کو بنانے کے بعد آپ نے یہ بتا دیا ہو کہ اس کے یہ اجزاء ہیں اور یہ اس کا گونڈ یا گلو ہے انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارا گلو سیکولوریزم ہے اور وہ اس کو دن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو مزید سٹرانگ کرتے چلے جا رہے ہیں اس گلو کے ساتھ جب یہ جڑے گا نا پنجابی اور بلوچ باہر جا کے چونکہ انہوں نے تو قانون تگڑا رکھا ہوئے اپنا اور انہوں نے اس کو اپنے گلو کو خراب بھی نہیں ہونے دیا وہاں پہ یہ لوگ نہیں لڑیں گے دل میں یہ جو مرضی سوچیں ایک دوسرے کے دل میں یہ سوچیں گے کہ یار یہ مجھے ذرا ملے ذرا وہاں تو پھر میں اس کو دیکھوں گا لیکن وہاں پہ کوئی لڑے گا نہیں اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں کیسی ان کی آپس میں معاملات ہیں لیکن یہی لوگ وہاں پہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹرز وہ بتاتے ہیں کہ جو انڈیا ڈاکٹرز ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں کبھی ان کے ساتھ لڑائی تو کیا تلخ کلامی تک نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قومیں ایک دفعہ نیت باندھ لیتی ہیں کہ ہم نے اس ڈگر پہ چلنا ہے اور جس ڈگر پہ چلنے کی انہوں نے نیت باندھی اس پہ وہ چل پڑے تو ان کو ترقی سے روک کوئی نہیں سکتا ہمارا مسئلہ سارا یہاں پہ کھڑا ہوا کہ ہم نے جو نیت باندھی تھی کہ اس ڈگر پہ چلنا ہے وہ نیت نہ ہم سے پوری ہوئی اور نہ اب تک پوری ہو پا رہی ہے سوال میں لبا ہو رہا ہے اس میں یہ خطرنا چیز جو ہے کہ یہاں پنجابی بلوچی کا تو شاید اس دوسرے کو برداشت نہ کریں انڈیا کی عوام اور پاکستان کی عوام یہاں بھی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے آپ میں دیکھا ہو گئے یہ سوشل میڈیا پہ اگر ان کے لنکس ہیں تو وہ آپس میں نفرت نہیں کرتے اجتماعی طور پر نفرت موجود ہے ایک ملکوں میں جو نفرت پائی جاتی ہے وہ تو موجود ہے لیکن انفرادی طور پر نہیں ہے لیکن یہاں ایک ہی ملک میں انفرادی طور پر جو نفرت ہے یہ تو بڑی خطرناک ہے یہ کوئی شک نہیں اور اس نفرت کے جو سارے بیج ہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کا ایک شترے بے مہار ہے یہ اس سارے نفرت کے پورے اس ہوا جو بنی ہوئی ہے ایٹموسفیر اس کو یہ ہوا دے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سینسرشپ ہے وہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ سینسرشپ کار آمد ہونی چاہیے جہاں پہ ہم دیکھیں کہ جذبات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں اگر جذبات کو تھنڈا کر کے مسئلے کے حل کی طرف آنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کرنا پڑے گا کہ جو گرم ہو رہے ہیں جذبات اس کو ہوا دینے کی وجہ پہلے اس پہ پانی ڈالا جائے اس پہ پانی ڈالنے کا سب سے محصر طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہت لمبا چوڑا پھیلنے سے اور اس کو لاؤڈ سپیکر عطا کرنے سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا گریز کیا ہے بہت زیادہ سکتا ہے شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ پانی کیسے ڈالا جائے اس کا آپ کے پاس کوئی روحانی پانی ہو کوئی زمزم ہو کوئی اسی صاحب یہ بات تو گم پھر کے وہیں پہ آئے گی جو ہماری بنیاد ہے بنیاد کیا ہے اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں جدہ جدہ مت ہوں بلوچی بھی اسی رسی کو پکڑتا ہے پنجابی بھی اسی رسی کو پکڑتا ہے بلوچی کا اللہ بھی وہ ہی ہے پنجابی کا اللہ بھی بلوچی بھی اسی رسول کو مانتا ہے اور پنجابی بھی اسی رسول کو مانتا ہے جیسے آپ نے حاج کی کتنی شاندار مثال دی ہے حاج کے موقع بھی لبائی کاللہ ہم لبائی کی صدا پکانے والا وہاں بھی بلوچی کی کوئی اپنا تلبیہ نہیں ہے پنجابی کا اپنا ہے اور بلوچستان میں جہاں بھی امن ہے ساری جگہ پہ تو ایسے معاملات نہیں ہیں تو جہاں بھی امن ہے آپ وہاں پہ دیکھیں ایک صحف میں کھڑے ہوگئے محمود و عیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو وہاں پہ پنجابی اور بلوچی دونوں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہیں وہ ایک ہی ازان پہ مسجد میں جاتے ہیں ایک ہی وقت میں نماز پڑھتے ہیں جب روضہ رکھتے ہیں یہ فجر طلوع ہوتی ہے تو ایک وقت میں ساری کھاتے ہیں تو جب گروب ہوتا ہے تو ایک وقت میں افتاری کرتے ہیں تو ایک بنیادی چیز جو ہم سب کو ملانے والی ہے وہ بنیادی دین اسلام ہے مسلمان مسلمان کا بھئی ہے مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا مسلمان مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے جو مسلمان کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے جو مسلمان کسی کے عہب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عہب پر پردہ ڈال دیتا ہے جو دنیا میں کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا یہ ایک واحد چیز ہے جو ہمیں کٹھا کر سکتی ہے یعنی کہ وہ جہلیت کی پکار ہمیں اپنے اندر سے نکالنے ہوگی یہ جو قومیتوں کا جو تعاسب ہمارے اندر ہے اس کو نکالنا ہوگا اور بنیاد کو سامنے رکھنا ہوگا فروعی اختلاف جو ہوتے ہیں ان کا حل موجود ہوتا ہے اور اس کے لئے بھی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ وَعَاتِيُ اللَّهَ وَعَاتِيُ الرَّسُولِ اگر تمہارا کسی معاملے پر اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرح پلٹو تو یہاں پہ بھی حل جو ہے اللہ اور اس کا رسول ہی ہے تو روحانی حل جو ہے وہ بلا شبہ یہی ہے وگرنہ اگر آج ہم وہی کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہوتے تھے تو اللہ نے اس دور کے بارے میں کیا فرمایا وَذْكُرُو اِذْكُنْتُمْ اَعْدَا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ تم یاد کرو جب تم دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت سے بائی بائی بنا دیا وَقُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّار تم جہنم کے گڑے پہ تھے لیکن تم کو جہنم کے گڑے سے بچانے والا کون ہے اللہ تم کو اس گڑے سے دور کسے نے کیا ہے دین اسلام نے اگر آج تم دین اسلام کو چھوڑو گے تو پھر تم دوبارہ اسی جہنم کے گڑے کی طرح چلے جاؤ گے یہ وہ بنیاد ہے جو ہمارے اندر کمزور ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آج ہم گمراہ ہوتے ہیں بلکل اب بھی صورتحال یہی ہے کہ گمراہی کے کنارے پر پہنچ چونکہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں تو پھر اسلام کو آخر میں یہ ڈاک صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا کے اوپر پابندی لگائی جائے میڈیا کے اوپر اسلام کے سبق کو پھیلایا جائے یہ میڈیا جتنا بھی ہے اب دیکھیں آپ کے اندر آپ کے ملک کے اندر ٹویٹر ہے یہ ویڈس ایپ ہے یہ فیس بک ہے یہ انسٹراغرام ہے جتنی بھی ایپس ہیں وہاں پہ ایسے کلپ وائرل ہوتے ہیں وائرل ہو کے لوگوں تک پہنچتے ہیں نتیجہ کیا ہے پنجابی جب یہ ایسے واقعہ دیکھتے ہیں پھر وہ اپنے قریب جو بلوچی ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ایسے کوئی حملہ کرنے کا پروگرام بناتے ہیں جب اس کو پہلے ہی روک دیا جائے اس کو وائرل ہونے سے روک دیا جائے اور میڈیا کے اوپر ایسے پیغامات نشر کیے جائیں جو دینِ اسلام کا ہے جیسے یہ بھی میڈیا کے اوپر ہم یہ پیغام نشر کر رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کی بنیاد پہ جمع ہو جانا چاہیے جو اپنے فروئی اختلافات ہیں ان کا بیٹھ کا حل نکالنا چاہیے بنیاد تو ہم سب کی ایک ہے ہم تو اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو لہذا یہ راستہ ہمیں وہ اللہ سے دور کر رہا ہے یہ راستہ جو ہے یہ پاکستان کو توڑنے کی طرف جاتا ہے لہذا ہم اس راستے کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ہم پاکستان کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کی طرف جائیں گے بلکہ سب آخری کو پیغام جی میری طرف سے جو شیخ صاحب نے فرمایا ہے نا اس کے علاوہ میں صرف ایک سیجیشن آر دینا چاہتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو علماء ہیں نا ان کا کردار بطور ایک سربراہ یا رہنما کے وہ سماج کو اس کی ضرورت ہے اور جب ہم نے اس بات کا یادہ کر لیا ہے کہ ہمارا جو گلو یا گھوند ہے وہ اسلام ہے تو جو اسلام کے بنیادی نمائندے ہیں جو اس کے علماء ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو بلوچ علماء ہیں اور جو پنجابی علماء ہیں ان کے لیے یہ ایک opportunity یا ایک موقع ہے کہ وہ سامنے آئیں وہ سامنے آئیں وہ اس سارے معاملے کا جس میں ظلم ہوا ہے اس ظلم کی وہ مضمت کریں اس کا صد باب کرنے کے لیے جو حل جیسے پیش کیے انہوں نے اس حل کو نشر کیا جائے اور اس کو نشر کرنے کے بعد جو جہاں جہاں پہ بلوچ اور پنجابی بھائیچارے کی مثالیں اسلام کی بنیاد پہ ڈیلی موجود ہیں میڈیا کو ان کا موضوع جو ہے نا وہ دیا جائے بجائے اس کے کہ میڈیا پہ ایک بلینکٹ پبندی کے چونکہ جب پبندی لگے گی تو لوگوں میں اس سے بھی بے یقینی پھیل جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے اس کی بجائے ایک منفی میسیج کے نشر ہونے کی بجائے مصبت میسیجز سے اس کو بر دیا گیا ناظرین آپ نے بڑی خوب باتیں سنی ہیں کہ جو موجودہ حال صورتحال ہے ملک پاکستان کی اس میں کوئی ایسا دشمن ہے جو چھپ کے ہم پر وار کر رہے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں ہمارے اندر کچھ نہیں یہ تیسی کو طاقت ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جو آخری پیغام دیئے تھے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سب بھائی بھائی ہیں کالے اور گورے کی وہ سارے فرق کو مٹا دیا تھا ساری فوقیت کو ختم کر دیا تھا مسابات بتائی تھی اسی طریقے سے ڈاکٹر اوزیر صاحب نے اور حافظ محمد آتف صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے کہ اس کا حل کیا ہے ایک تو علماء کو بیٹھنا چاہیے ان کی باتیں سننی چاہیے جو صحیح بات کرنے والا ہے مصبت بات کرنے والا ہے اس کی بات پر دھیان دیں اور جو نیگٹیو باتیں پھیلاتا ہے بلکہ اس کو ریجیکٹ کریں آپ کسی بھی طریقے سے بہت شکریہ اپنا خیار رکھیں اپنے وطن کا خیار رکھیں اللہ حافظ